بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال آخر الشر يبدأه في الأصل أصغره وليس يصلى بنار الحرب جانيها الحرب يلحق فيها الكارئون كما تدن الصحاح إلى الجربة فتعديها إني رأيتك تقضي الدین طالبه وقترة الدم مكروه تقاضيها تر الرجال قعودا يأنحون لها دعب المعض لإضاقت ملاقیها آئیے ترجمہ کرتے ہیں وقال آخر ایک اور شاعر نے کہا الشر يبدأه في الأصل أصغره کہ شر جب بھی شروع ہوتا ہے کسی چوٹی سی چنگاری سے یہاں سے أصغره یعنی شر جب بھی سر پکڑتا ہے تو وہ چوٹے سے شرر سے چوٹے سی چوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے یا چوٹی سی چیز سے بہت بڑا مسئلہ یعنی ذرے کو مجرہ بناتے ہیں ایک بہت بڑا سیارہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جس چیز سے شروع ہوتا ہے فی الأصلی اصل میں أصغره بہت چوٹی چیز سے وَلَيْسَ يَسْلَى بِنَارِ الْحَرْبِ جَانِيهَا اور نَهِ جَلْتَا نَهِ زَرَرْ لَقْتَا بِنَارِ الْحَرْبِ جَنْكِ آگْمَے جَانِيهَا جو تخریب کار ہے جو یہ فاعل یسلا یسلا جانیہا یعنی کبھی بھی جنگ میں اور لڑائی میں جو تخریب کار ہوتے ہیں جو مفسدین ہوتے ہیں جو فتنہ پرواز ہوتے ہیں وہ بچ کے نکل جاتے ہیں اور آگ بڑھکا دیتے ہیں جس سے دو قبیلے دو دوست وغیرہ وہ ایک دوسرے کو یعنی نقصان پہنچاتے ہیں کہتے ہیں اور اس آگ میں نہیں جلتا جانیہا تخریب کار جس نے آگ بڑھکائی ہے لڑائی کو ناپسند کرنے والے اس میں اس طرح آ پڑتے ہیں جو جنگ کو ناپسند کرتے ہیں وہ بھی اس میں آ پڑتے ہیں کما جیسا کہ جس طرح تدنو بمن تقربو جب قریب ہوتے ہیں السحاح یعنی صحت صحت من آدمی جن کے پاس صحت ہے اور جو تندرست ہیں جب وہ قریب آتے ہیں الالجربا اجرب کے قریب اجرب کہتے ہیں جس کو خارش لگی ہوئی ہو تو جب ہم ستندرست آدمی خارش والے آدمی کے ساتھ جس پر خارش ہے اس کے ساتھ بیڑھتا ہے فَتُعْدِيهَا تو یہ جو خارش ہے یہ اس تک بھی متعدی ہو جاتی ہے اس کو بھی اپنے لپیٹ میں لیتی ہے تو صحیح بھی خارش میں مبتلا ہو جاتا ہے تَقُرُوبُ أَسِّحَاحُ الرَّجُلُ السَّحِيْهُ الالجربا الالرجل الاجرب فَتُعْدِيهَا اَيْهِ فَتَتَعَدَّ اِلَيْهِ الْمَرَزُ تو مرض اس کی طرف بھی منتقل ہو جاتا ہے اِنِّي رَأَيْتُكَ تَقْضِي الدَّيْنَ طَالِبَهُ مَنَيْتُجَهِ دِكَا تَقْضِي الدَّيْنَ کہ تو طالب دین کو اس کا قرض ادا کرتا ہے انت تَقْضِي قَزَا يَقْضِي اَنَا أَقْضِي دَيْنِ اَنَا أَقْضِي هَذَا الْيَوْم میں یہ دن گزارتا ہوں اَنَا أَقْضِي لَكَ الدَّيْنَ میں آپ کا قرضہ دے دوں گا ادا کر دوں گا تو میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ ادا کرتے ہیں قرضے کو طالبہو جو طالب کرنے طلب کرنے والے ہیں وَقَطْرَةُ الدَّمِ مَكْرُوحٌ تَقْضِيهَا اس کا مطلب ہے حالانکہ خون کے قطرے کا تجھ سے تقاضہ کرنا تجھے ناپسند ہے یعنی آپ مال تو دیتے ہیں لیکن ایک قطرہ خون کا نہیں دے سکتے یعنی آپ بزدل ہیں آپ سے جب ہم کہتے ہیں ہماری مدد کرو جنگ میں تو آپ ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوتے وَقَطْرَةُ الدَّمِن خون کا ایک قطرہ مکروحٌ ناپسند ہے آپ کے لئے تقاضی ہے کہ آپ اس کو ادا کریں یعنی قرض تو ادا کر لیتا ہے لیکن اگر قتل کے بدلے تجھ سے قصاص کا مطالبہ کرے تجھے ناپسند ہے یہ بڑی بہادر کی بات ہے ترر رجال قعودا یعنیحون لہا میں نے تجھے دیکھا تو لوگوں کو بھیٹے ہوئے دیکھے گا کہ وہ اس جنگ کی وجہ سے اس عورت کی طرح کراہ رہے ہیں جس پر دلالت مشکل ہو گئی اطراف رحم کے تنگ ہونے کی وجہ سے ترر رجالہ آپ کو بعض ایسے لوگ نظر آئیں گے قعودا جو کہ بیٹے ہوئے ہیں یعنیحون لہا یعنیحون کہتے ہیں کر راہنا اور آہیں برنا دعب المعضلی جس طرح کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہو اور اس کو جس طرح کی تکلیف ہوتی ہو اضاقت ملاقیہ جب اس عورت کا رحم وہ تنگ ہو جاتا ہے اور بچہ نکل نہیں پاتا تو کس طرح وہ آہیں برتی ہیں اسی طرح بعض آدمی آپ دیکھیں گے جو جنگ کے قریب نہیں جاتے اور جنگ سے خوف کھاتے ہیں اور گبراتے ہیں تو وہ بلکل اسی عورت کی طرح ہے جس کا بچہ ہو رہا ہو اور اس کا رحم جو ہے وہ تنگ ہو ٹھیک ہے جس سے اسے تکلیف ہو رہی ہو تو کہتے ہیں کہ تو لوگوں کو بیٹے ہوئے دیکھے گا کہ وہ اس جنگ کی وجہ سے اس عورت کی طرح کر رہے ہوں گے کراہ رہے ہوں گے جس پر ولادت مشکل ہو گئی ہو اور اطراف رحم کے تنگ ہونے کی وجہ سے تو یہ اشعار ہم نے پڑھ لیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں وقال شريح بن قرواش العبسی لما رأیت النفس جاشت عكرتها على مسحل و ای ساعة معكر عشیتا نازلت الفوارس عنده وزل سنانی عن شريح بن مسهری واقسم لو لا درعه لترکته عليه عواف من ضباع و انصری وما غمرات الموت الا نزالک الکمی کمی على لحم الکمی المقطری یہ شريح ابن مسحر الحارثی شريح ابن مسحر حارثی نے مسحل ابن شیطان پر حملہ کیا اور نیزہ مار کر اس کو گرائیا شاعر وہاں موجود تھا اس نے شريح ابن مسحر پر حملہ کر کے مسحل کو چھڑا لیا زیل کے اشعار میں اسی کا تذکرہ ہے کہ شاعر وہاں شريح ابن مسحر پر حملہ کر کے مسحل کو اس نے آزاد کیا تو دیکھیں کیا کہتے ہیں لَمَّا رَأَيْتُ النَّفْسَ جَاشَتْ عَكَرَتُهَا عَكَرْتُهَا یا عَكَرَتُهَا میں نے اس پر عطف یعنی میں نے اس پر اس کے ساتھ ہمدردی کی جب میں نے نفس کو دیکھا کہ وہ جوش مار رہا ہے یعنی اس حالت کو دیکھ کر مسترب ہو رہا ہے تو میں نے مسحل کے چھڑانے پر اس کو لوٹایا اور یہ لوٹانے کی گھڑی کس قدر خطرناک تھی دیکھو لَمَّا رَأَيْتُ النَّفْسَ جب میں میں نے نفس کو دیکھا یا بندے کو دیکھا کہ جاشت نفسو اس کا نفس تھاٹے مار رہا تھا جوش مار رہا تھا عَكَرَتُهَا کہ میں نے اس پر حملہ کر کے عَلَى مِسْحَلٍ مِسْحَلْ کو بچایا وَأَيُّ سَعَتِ مَعَكَرِ اور یہ کیسا وقت تھا کہ جس میں میں نے مِسْحَلْ کو بچایا یہ عَكَرَا اور مَعَكَرْ سے مراد عَكَرَا مُڑْنَا یا مُوڑْنَا مُوڑْنَا یعنی میں نے اس جنگ کو ختم کیا اور میں نے کائیہ ہی پلٹ دی کہ میں نے مِسْحَلْ کو بچا دیا شُرَعِح سے ٹھیک ہے کس سے شُرَعِح ابن مُسْحِر سے میں نے بچایا تو گویا کہ میں نے جو بازی ہو رہی تھی جو لڑائی ہو رہی تھی اس کا میں نے بلکل بلعکس کر دیا اور اسے دوسری طرف لوٹایا امن کی طرف اور لڑائی نہ ہونے دی عَشِيَّةَ نَازَلْتُ الفَوَارِسَ عِنْدَهُ یہ اس شام کی بات ہے عَشِيَّةَ اس رات کی شام کی بات ہے نَازَلْتُ الفَوَارِسَ جب میں نے مِسْحَلْ کے پاس شہصواروں کے ساتھ جنگ کی نَازَلْتُ الفَوَارِسَ معنی قَاتلتُ میں نے قتال کیا شہصواروں سے عِنْدَهُ ٹھیک ہے اس کے پاس وَزَلَّ سِنَانِ عَنْ شُرَيْحِ ابنِ مُسْحِرِ اس حال میں شُرَيْحِ ابنِ مُسْحِر سے میرا نیزہ پسل گیا زَلَّ يَزِلُ یعنی زَلَل کے معنی میں ہے کسی چیز کے پسل جان ہے مثلا زَلَّتِ الْأَقْدَام اقدام جمع قدم یعنی قدموں کا پسلنا پیروں کا پسلنا وَزَلَّ سِنَانِ میرا نیزہ پسل گیا عَنْ شُرَيْحِ ابنِ مُسْحِر وہ میرے نیزے سے بچ گیا اور وہ اس کی جان بچ گئی تو یہ ساری بات تقریباً ایک ہی ہے کہ جب میں نے نفس کو دیکھا جوش مار رہا تھا میں نے حملہ کر کے مسحل کو بچا دیا اور کیا ہی وہ گڑی تھی بہت سخت گڑی تھی اور وہ عشیہ تنازلت وہ رات تھی میں نے حملہ کیا شہستواروں پر اس کے پاس کس کے پاس مسحل کے قریب شہستواروں پر حملہ کیا لیکن میرے جو نیزہ تھا وہ بچ گیا شریح کو نہیں لگا وَاقْسِمُ لَوْ لَا دِرْعُهُ لَتَرَكْتُهُ میں قسم کھا کر کہتا ہوں انا اقسمو میں قسم کھاتا ہوں لَوْ لَا دِرْعُهُ لَتَرَكْتُهُ اگر اس کے پاس زیرہ نہ ہوتی تو میں اس کو اس حال میں چھوڑتا یعنی میں نے اس کو کیوں چھوڑا کہ اس نے زیرہ پہنی ہوئی تھی اور جس نے زیرہ پہنی ہوتی ہے اس کو مارنا آسان نہیں ہوتا اس پر ہمارے جو تلوار ہیں وہ نہیں چلتے تو کہاں میں قسم کھاتا ہوں اگر اس نے زیرہ نہیں پہنی ہوتی تو میں کیا کرتا عَلَيْهِ عَوَافٍ مِّن غِبَاعٍ وَأَنصُرِ کہتے ہیں کہ اس حال میں چھوڑتا کہ مردار مردار خور بجو اور گد اس پر واقع ہوتے بجو اور گد اس پر واقع ہوتے یہ غبعن بجو کو کہتے ہیں اور گد کا عربی میں نسرن اور انصر انصر گد کو کہتے ہیں اور یہ بہت بڑا پرندہ ہوتا ہے یعنی میں اس کو نیزے سے مارتا قتل کر دیتا پھر وہاں پر یہ بجو یا بجو جو ہے اور اسی طرح گد یہ آکے اس کو کھاتے اپنی خوراک بناتے عَلَيْهِ عَوَافٍ عَوَافٍ کا ترجمہ ہے طلب کرنے والا تو میں اس کو طلب کرتا یہاں تک کہ اس کو مار دیتا وَمَا غَمَرَاتُ الْمَوْتِ إِلَّا نِزَالُكَ اور موت کی سختیہ نہیں مگر تیرہ لڑنا إِلَّا نِزَالُكَ إِلَّا قِتَالُكَ ٹھیک ہے کہتے ہیں موت کی سختی کچھ بھی نہیں مگر تیرہ جو لڑنا ہے الْكَمِيَّ بَحَادُرِي کے ساتھ عَلَى لَحْمِ الْكَمِيِّ الْمُقَطَّرِي جو کسی ایک جانب پر سے پڑے ہوئے آدمی کے گوشت لاش پر بیٹا ہو اور میں شرع کے مقابلے کے لئے اس وقت تک اترتا اتراتا جبکہ وہ جسم پر بیٹا ہوتا تو کہتے ہیں کہ بَحَادُر کے ساتھ جو کسی ایک جانب پڑے ہوئے آدمی کے گوشت لاش پر بیٹا ہو تو کہتے ہیں آپ کا قِتال ایسا قِتال الْكَمِيِّ عَلَى لَحْمِ الْكَمِيِّ الْمُقَطَّرِي کہ ایک بہادر آدمی الْكَمِيُّ الْبَاصِل الْكَمِيِّ کا معنی ہے الْبَاصِل اور الْبَاصِل کہتے ہیں شجاہ آدمی کو بہادر آدمی کو تو کہتے ہیں آپ کا جو قِتال ہے تو یہ قِتال معمولی قِتال نہیں ہے یہ کسی بہادر کے گوشت کا بیٹنا ہے دوسرے کے گوشت پر جو وہ بھی بہادر ہے یعنی دونوں طرف بہادر ہیں امید ہے آج کا سبق بھی آپ حضرات کی سمجھ میں آگیا ہوگا السلام علیکم